حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ارز کی یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلان آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھوکا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے نبی مسکرائے پوچھا عبداللہ تُو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا پوری یہ آیت پڑھ دی میں اور اس کے کان میں پھوک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے اس رب کی قسم کے جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا اب مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے چار پانچ سال سے کسی اللہ والے نے کسی نیک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھی دیکھو دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تین چار سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے کوئی اس کا افیک نہیں دیکھا نہ اپنی ذات پر دیکھا نہ کسی اور پر دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا میں تو تین چار سال سے کر رہا ہوں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایہ ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائیڈ افیکٹس ہم چاہتے ہیں وہ ڈیزائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ ڈیزائیڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں اور میں پڑھ پڑھ کے رہا جاتا ہوں